الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اصرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و سفی ارمارین ام و آباد محترم دوست و درگو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ یہ دس قرآن حقیم کے سبسلاتی ساتویں نشیست ہے اور اس میں انشاءاللہ اس کی آیت نمبر سٹا سٹا سٹ سے شوٹ کیا جائے گا پچھلے بیان سے تربت یہ ہے کہ پچھلے بیان میں آیت نمبر چھاسٹ بیان کی گئی تھی جس میں اہلی یہود کا یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کی روز مشنوں کی شکاہ سے منٹ لیا تھا مگر انہوں نے ہیلہ یہ کیا کہ وہ جب ہفتہ کو مشنوں بہت جارا جاتی تو دریہا میں سے وہ چھوٹے سے ناگیاں بنا لیتے اسے مشنوں بنا لیتے تو اگر آسطہ بند کر لیتے پھر تو آپ کو پکڑ لاتے اس منافرن پر اللہ کا ذاوہا اور جب کہا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو زبا کرو تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم سے ہنسی کرتے ہیں ملا کرتے ہیں کوئی آرود باللہ کہ خدا کی پناہ کہ میں ہون جانروں میں سے میں اس محساسی ٹھٹھا نہیں کر سکتا ان آیات کا شان نظور یہ ہے کہ بنی سرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اس کا نام آمیل تھا اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا تو انہوں نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض دیا ہو گا کہ ہمیں ہمارے اس بارے مرض فرمائیں تو انہوں نے انسکار موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تمہیں گائے کو زبا کرو اس کا ایک پکڑا مقتول کو مارو تو زندہ ہو کر اس کا نام قاتل کا نام بتا دیا یہ سن کر ان لوگوں نے کہا بنی سرائیل کے لوگوں نے اے موسیٰ کہ آپ ہمارے ساتھ ملاب کرتے ہیں بلہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دائر کیا کہ گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مقتول زندہ ہو جائے یہ تو عقیب بات ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تمہارے ساتھ کو یہ ہنسی ملاب کروں ٹھٹھا کروں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تمہارے جو چالہ ہر چیز پر قادر ہیں ہر کام کر سکتے ہیں تمہیں اللہ کا حکم بجا لاؤ اور آگے سے باتیں نہ ملاو اب انہوں نے کہا کہ قولدو علانہ رب کا یو بھئی گھل گناہ مار ہی میں کہا ہمارے لئے اللہ طرح سے یہ پوچھیں دعا کریں کہ وہ گائے کس طرح کی ہے جس کو نظر با کرتے ہیں اس کا ٹکڑا مقتول کو مارنا ہے قولدو علانہ رب کا قولدو علانہ رب کا تو موسیٰ سلام کا اللہ کا اشارہ سماتے ہیں انہا بقرتن انہا بقرتن لا فارضن علا بکر اوانن بین الآلک فَفَلُو مَا تُعْمَرُون انہا اللہ کا حکم یہ ہے وہ ایک گائے ہے نہ بولی نہ بین بیائی نہ تبولی ہے بولی ہے اور نہ ہی بلکھو قواری ہے اس کے درمیان میں ہے مرافع جوانی کے درمیان میں ہے فَفَلُو مَا تُعْمَرُون تو کر دو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے قَوْلُو عَنَا عَرْبَقَرْ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا تو پھر کہا کہ اے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب سے پوچھئے ہمیں وہ واضح کر دے بتا دے کہ گائے کا رنگ کس طرح کا ہے قَوْلَا اِنَّا اُنَّا يَقُولُوا اِنَّا بَقْرَةٌ سَفْرَاهُوا فَاتْرُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّازِلِينَ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الگ نے شعات رماتے ہیں تو وہ ایسی گائے ہے جس کا رنگ خوب زرد ہے گہر زرد رنگ ہے اور اس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش آتا ہے خوش کرتا ہے یعنی وہ گائے اس رنگ کی ہے اس کا رنگ اس طرح ہے کہ جو اس گائے کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے کیا سر بہترین کرر ہے تصویر نازلین ان دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے وہ پھر یہ کہا قَالُّ وَلَنَا رَبَّقَ يُبَيِّلَنَا مَا هِيَا اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابْرَ عَلَيْنَا وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُتَدُونَ وہ پھر یہ کہا کہ آپ اپنے رقص سے پوچھئے کہ ہم نے وہ بتا دے واضح کر دے کہ وہ کس قسم دی گائے ہے بے شک گائے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابْرَ عَلَيْنَا کہ ہم پر سمکشوہ پڑ گیا گائے کس قسم دی ہے اور ہم اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو یہ دیگ پانے والے ہوں گے قَالَ اِنَّا يَقُورُ اِنَّا بَقَرَ اللَّهُ لَا غَلُولُ تُسِيرُ الْعَلْزَ وَلَا تَسْقِ الْحَس تو موسیٰ سلام نے کہا کہ شاہ سماتے ہیں کہ وہ گائے اس طرح کی ہے کہ وہ محنت کرنے والے نہیں ہے نہ بھی وہ زمین کو جوتتی ہے اور نہ بھی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے بے عیب ہے مُسَلَّمَتُ اللَّهُ شِيْعَ تَفِيحَ بلکل بے عیب ہے اس میں کوئی دار گارہ نہیں ہے قَالُ وَعَنْدِئِ تَبِلْحَقْ انہوں نے کہا اب حق کی بات لائے ہیں فَرَبَطُوْحَ تو انہوں نے اس کو زمان کیا وَمَا قَالُوْ لَفَالُوْ اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کرنے گے تو اس میں یہ بات جانتی گئی ہے کہ لَتِن شاہد رسمائے کہ اگر تم مکتول کے کس نے قتل کیا کاثر کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو ایک گائے لوگ جو کہ نہ بونی ہو نہ بن بیائی ہو رنگ بھی خوب زرد ہو گہرہ زرد ہو دیکھنا با کچھ نظر آئے کہ لیے کہ وہ محنت گانے والی نہ ہو نہ ہی وہ یعنی پانی پر آتی ہو چیتری کو پانی دیتی ہو یعنی جیسے وہ جو ہوتے ہیں بیر وڑا رکھو وہ کھینٹا ہے وہ سمانے میں پون ہوتے تھے تو اس طرح کی نہ ہو انشاءاللہ ہم کریں گے اور وہاں یہ کام دیا وَإِسْتَتُمْ نَفْسًا فَقْدَارَاتُمْ فِيْهَا جب مار ڈالاتا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک عزے پر الزام دھرنے وَاللَّا مُقْرِجُمْ مَاَكُنْ تُمْ تَقْتُمُونْ اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے وَقُلْ عَزِيْهُ الْوَعَدِيْهَا فِيْرَامْ نے کہا کہ مارو اس مردہ پر اس گارے کے ٹکرہ کذانے کا یوکِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُنِيْكُمْ آیَاتِهِ لَا اللَّكُنْ تَعْتِرُونَ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ سبالك تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم گوھر کرو تو انہوں نے اسی طرح کی گائے لی اب گائے کا بھی کو آکیا بہت دلچسپ ہے کہ گائے کس کی تھی کانک سیدھی انہوں نے تو لکھا کہ ایک شخص تھا اپنی واردہ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا اپنی واردہ کی بڑی خیزبت کرتا تھا اور ہتھا 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 کیا رہت دلچسپ تھا اس نے گائے پارک کی تھی جب وہ گائے جوان ہوگی جس طرح کہ وہ اس میں شفاں تھی نہ وہ بین بیائی تھی نہ وہ بھولی تھی تو اس نے گائے کو بیجنا چاہا تاکہ اس کی رقم حصول کر کے وہ اپنے اخراجات میں نا سکے تو جب اس نے گائے کو بیجنے میں ارادہ کیا تو کسی بزرگ نے واقع پہ آئے نے ان سے کہا کہ بھائی میں کہیں بھی جانے ضرورت نہیں ہے خریدار تمہارے پاس خود آئے گے اور مو مانگی قیمت دیکھ کر تمہاری گائے کو خرید کا لے گی جائیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے جی گھر میں رہا اب یہ گائے وہی گائے تھی جس کے بارے میں قرآن پاک میں جس کے صفات بیان کی گئی ہیں اور وہ اس گائے کی تراش تھی کہ وہ گائے میں ملے تاکہ ہم ضرورت کر کے تو کاثر کو معلوم گا سکیں کہ وہ کاثر کون ہے تو انہیں پتہ چلے گیا کہ اس طرح کی گائے خوب ہو وہی صفات دیکھنے والی گائے فرانچس کے پاس ہے جب اس کے پاس آئے تو قیمت پوچھی کہ بھی قیمت جس کی رہا آپ نہیں دے سکیں گے اس کی قیمت بہت جالا میں یہ آراد بتاؤ تو صحیح کتنی قیمت ہے ہم ہر قیمت پر لینے کو تیار ہیں اس نے کہا یہ بات ہی ہے کہ اس گائے کی خال میں جب زبا کھا لوگے اس گائے کی خال میں جتنا سننا آئے گا یہ آپ اندازہ نگا رہے ہیں وہ اس کی قیمت ہے تمہیں پسند ہو منظور ہو لے جاؤ ورہاں گائے یہی لینے دو اب انہیں کہا یہ بہت بڑی قیمت ہے اور منظور سے آخر کار یعنی اندازہ لگا اندازہ لیا گئے اس گائے کی خال میں جتنا گائے کا جسم ہے اس کے مطابق سونا انہوں نے ادا کیا اس شخص کو جو اپنے واضح کا بہت زیادہ فرما برزاد تھا تو گائے لے کے اب اس میں ایک سبب کی نکلتا ہے پہلو یہ ہے کہ اسے اس لڑکے کو اس آدمی کو اس گائے کی اتنی قیمت کیسے ملی تو کہتے ہیں کہ واضح کی فرما برداری کی وجہ سے واضح کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعانیس کے لیے یہ سمان تعلق کیا کہ اس کو اس کا اتنی مہنگی قیمت میں بیٹھنی پڑی اور لے گئے یعنی کہتے ہیں کہ یہ جنت ماؤں و قدموں کے نیچے ہے یہ بات بہتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعانیس نے اپنی واضح کی خدمت کرنے کی وجہ سے اتنا مراسل ہے دنیا میں دے لیا کہ آپ دیکھیں کہ اتنا جتنا اس کے کارجن جسم ہے گائے کا اتنے اس کے مطابق سونا لے کر اس نے گائے کو دی اب وہ گائے لے گئے جوا کیا اس کا ایک ٹکڑا مکتور یعنی اس کا نام آمیل سے اس کو مارا مزندہ ہو گیا وہ نے کہا میرے بطیجے نے مجھے قتل کیا ہے اتنا کہنے کے بعد وہ گر پڑا مار گیا یعنی گائے کے گوش کا ٹکڑا لگنا تھا کہ خون زندہ اپنے بیٹھ گیا لخم سے خون بہنے لگا اور اپنے قاتل کا پتا بتا کے وہیں گرار مار گیا اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی بات ہے جن کے دل میں مجھے لوگ شکوک و شفاہ پرہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیتے ہیں وزیع وائی کہ فلان قاتل ہے اتنا خوش کہنے کی کیا ضرور تھی اس کا جواب یہ ہے اس کے پہلے میں نے کسی درس میں ارس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی حکمتیں بے شمار ہیں ہماری عقل میں سمار نہیں سکتی ہماری عقل اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے سے کاثر ہے بس سارے تسلیم ہم ہے جو ملہ دے جاؤنے آئے تو اس نے بتایا کہ فلان میرا قاتل ہے ان پتیجہ ہے اور انہوں نے جہداد حچانے کے لیے اسے قتل کیا تھا اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی چچا سے اس کے بیٹی کا رشتہ مانگا تھا اس نے انکار کیا تھا تو اس کے ناغ اس نے قتل کر دیا دیکھیں یہ اس زمانے میں بھی اس طرح کا واقعات ہوتے تھے یعنی جہداد حچانے کے لیے یا رشتہ کے لیے جو آرکر ویسی ہوتا ہے اس نے قتل کیا تو بہرحال اللہ تعالیٰ قدرت سے وہ مکتول زندہ ہو گیا اور قاتل کا نام ہوتا ہے یہ بات فوراں مر گیا تو آگے شاہر ہم آیا کہ قراری کا یخیر اللہ اور موتہ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مرزوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو اگر میں شاہر سماسین دیکھو یہ میں نے ایک انسان ہے تمہیں حکم دیا کہ قائعہ کو ربا کرو ٹکڑا سمارو تو مکتول زندہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ مرزوں کو اسی طرح زندہ سمائیں گے صدقی مرادی کہ سب کو گائے کا ٹکڑا مانا جائے گا مقصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ سے مرزوں کو زندہ سمار رہیں گے اپنے حکم سے تو مرزے دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے آمار پر حساب دیں گے یہ دینی اسلام کا اہم عقیدہ ہے کہ مرنے کے باہر دوبارہ زندہ ہونا ہے ہر شخص نے اور اللہ کے ذور پیش ہونا ہے چاہے اس انسان کو جلا دیا جائے جو کچھ بھی کر دیا جائے کیونکہ اکثر لوگ یہ اطلاف کرتے ہیں جنہوں تک جب آدمی مر گیا جلا گیا گیا یا مٹی میں مل گیا مٹی میں مل گیا مٹی ہوگا اس کے حدیم بھی ختم ہوگی نامرشان تک مٹ گیا تو دوبارہ زندہ کیسے ہوگا علماء کرام کہتے ہیں کہ اس انسان کی ڈیڈ باری جو ہے اس کے آزار جہاں بھی ہوں گے جس حال میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کریں گے اور اپنے حکم سے اس میں روح پیدا کی جائے گی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور جوہاں قبرہ میں دخانہ ہیں کہتے ہیں ایک قبرہ سے کتنے گزے ملدے دکھ لیں گے وہ حرام ہوتے ہیں گے کہ ہم نے کس نے ہماری نین سے اٹھا دیا کہتے ہیں جب وہ میزان حشر اٹھ جائیں گے حشر کی طرف تو اس وقت تو مرددار بنا نہ ہوں گے اور کسی کو روش نہیں ہوگا کسی کو دیکھنے کا یا وہ اس میں کوئی ایدیت آدمی شاوز ہوگی کہ یہاں گیا ساری وحشیں ہوں گے اس وقت تو ایک غورناک منظر ہوگا اور دل دھر کر گلوں تک پہنچیں گے مقصر یہ کیا تو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید ابھی دل اچھے در بہان آگئے اتنا خوص تاری ہوگا وصفے بن جائیں گی اس خواہی صاحب اکتاب شروع ہوگا تو یہ مسلم عقیدہ ہے مسلم عقیدہ ہے دین اسلام کا ہر شخص نے جو بھی دنیا میں آیا ہے جب آپ سے جائے گا مر جائے گا دوبارہ پھر زندہ ہوگا دوبارہ زندگی ہوگی جو کبھی ختم کر ہونے والی نہیں ہے ایسی زندگی جس کا افتتان ہی نہیں ہے اس زندگی کو آدمی شمار کر سکتا ہے کسی کے بھئی پچاس سال عمر ہے بیس سال ہے تیس سال ہے پچاس سو سال عمر ہے اور کے دور میں تو ڈاکٹر نے اوسط عمر زیادہ پچاس سال سال بتائی ہے تو بہت لوگ زیادہ ہوگا پا جاتے ہیں مگر وہ شمار کی جا سکتی ہے جو آنے والی زندگی ہے اوسط کی زندگی ہے وہ کبھی شمار نہیں کی جا سکتی علماء کرام اس کی بیسارت صدی ہے اس زندگی کی یعنی کتنی تغیر زندگی ہے کہ اگر زمین و آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے ایک مثال ہے تو ایک پرندہ ایک ہزار سال کے بعد آئے اور ایک دانہ بھی جائے وہ دانہ تو پھر بھی ختم ہو جائیں گے مگر انسان کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی جو آخر کی زندگی ہے آخری بات اشارت ہم آئی گئی کہ اسی طرح یعنی اس کے بعد اس کے بعد اردہ کرا کی قدرت پر ایمار لانے کے بجائے تمہارے دل بہت جائے سخت ہو گیا یعنی پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا تو اگر اشارت ہم آئے تو وَإِنَّا مِنْ هِجَارَتِ لَمَا جَتَفْجَرَ مِنْ هُلْا نَحَار اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں ایسے پتھر بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہے نہریں اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں نکلتا ہے ان سے پانی وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقْقَا فَيَخْرَضُكْ مِنْهُ الْمَا تو والد اشارت ہم آتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں دیکھیں پہاڑی راکے میں جائیں تو چشمیں ہوتے ہیں مسلسل تاؤر پر جاری رہتے ہیں اتنا پانی نکلتا ہے ہفت سے زیادہ پانی کہاں سے آتا ہے دیکھیں اللہ قدرت ہے وہ پہاڑی راکے پہاڑ سے پانی نکلتا ہے پتھیں کہاں سے آتا ہے اتنا پانی پریشت سے آتا ہے اللہ قدرت ہے اور سمع ہے کہ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَعْيَابِتُ مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ پتھروں میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے درس سے وَمَنْلَعُ بِرَاحِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعبی خبر نہیں تمہارے کاموں سے اب یہاں پتھوں کے مثال جہاں سمع گئی ہے انسان کے دل کے مقابلہ میں کہ انسان کا دل جو ہے اسے چاہیے کہ جب وہ اللہ کی آیات کو دیکھے اللہ کی نشانی کو دیکھے اضافت قدرت کو دیکھے اس پر ایمان لائے اور بہت سے ایسے روح ہیں جس دہری کہا جاتے ہیں ایتیسٹ جو کہ اللہ کی ذات پر یقین ہی رکھتے کہتے ہیں نہیں اللہ کا موجود نہیں ہے اللہ کا موجود ہے انہیں بتاؤ اس طرح کیوں بات کرتے ہیں اگر چاہے ہیں بہت سے جوابات یہ گئے ہیں تو قرآن پاک میں کئی مقاموں سے بات بیانتی سورہ روح میں وَمِن آئیاتِ خَلْقُ سَمْعَوَاتُ لَجْرِ وَمِن آئیاتِ وَمِن آئیاتِ اللہ کی نشانیوں میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسفان پر رکھیا اور اللہ کی نشانیوں میں یہی یہ بات ہے اگر تم غور کرو تو اللہ کو پارو گے مقصد طور پر دو قسم نشانیاں ہیں اللہ تعالی کو پانے کے لیے اللہ کے وجود کو پانے کے لیے اللہ کو محسوس کرنے کے لیے اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کے لیے تو گیار مچاتے ہیں ایک آفاقی نشانیاں ایک انخوصی نشانیاں آفاق افق کی جمع ہے لیکن کہ آسمان پر چاند سورت ستارے ایک نظام میں چڑھ رہا ہے کہکشائے ہیں گیلیکسیز ہیں تو جو لوگ خدا کو نہیں مانتے خاص پر سائنس دان وہ کہتے ہیں کہ اتنے ستارے سیارے ہیں یہ گھوم رہے ہیں تب دوسرے ٹکاتے نہیں ہیں اتنے ستارے اور سیارے ہیں جن کا شمار ممکن نہیں اور گیلیکسیز میں جو بے شمار ستارے وہ گینے نہیں جا سکتا ہے بہت حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ہر تج بھی کرتے ہیں مگر ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں کوئی ایسی نادیدہ قوت ان کو تھامے ہوا ہے ان کو پکڑے ہوا ہے یہ بہت وہ لوگ کہتے ہیں جو کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے مگر ایک سپریم پاور پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے ان ستاروں سیاروں کو باہم ٹکرانے سے روک رکھا ہے ایسی طاقت ہے وہی تو خدا ہے جس نے ایسی طاقت ہے ایسی طاقت ہے ایسی طاقت ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ چاند سورج پہ نہیں پکڑ سکتا اپنا سورج چاند مفہوم پکڑ سکتا ہے پلنفی فرقی اس پر ہوں سب کا گھومنے کے دائرہ کار مقرر ہے یعنی چاند کا الگ دائرہ کار گھومنے کا حرکت کرنے کا سورج کے الگ دائرہ کار ہے وہ اپنے دائرہ کار میں حرکت کرتے ہیں ان تر کا راستہ مقرر علمیہ کر دیا ہے کس سے تم نے باہر نہیں جانا آپ دیکھیں کہ یہاں اکر انسانی کا کیا کام ہے تو یہ دیکھیں کہ اتنے کروڑوں اربوں کھربوں پدری کتنے ستارے ہیں ان سب کا دائرہ کار مقرر ہے ایک راستہ مقرر سی پر چلتے ہیں اسی لئے اپنے ٹکراتے نہیں ہیں اتنی بڑی نشانی ہیں کہ سورج تانی پر نکلتا ہے جب سے کائناک بنی ہے کتنا سا دی چکا ہے اس کا بھی تانی اور بھی کاؤنٹ نہیں کچھ تا گینی ستر کائناک پر حضور میں آئی تھی جب سے کائناک حضور میں آئی ہے تو سورج وقت مقردہ پر مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورج کبھی مغرب سے نکل آئے کبھی شماعہ سے طلوع ہو جائے کبھی غروب میں غروب ہو جائے کبھی نکلے ہی نہ یا کبھی نکل آئے تو آج اسمان پر آکر پھیر جائے آگے نہ چلے ہو سکتا ہے مگر ایک طاقت جو اس نظام کو چلا رہی ہے اس کے مرضی کے مطابق تمام کائنا کا نظام چڑھ رہا ہے ٹھیک وقت پر سورج نکلتا ہے اور موسم آتے جاتے ہیں یہ آفاقی نشانی ہیں کبھی تو ایسا ہو جب اس کائنا کو بنانے ورہ نہیں ہے اس کا نظام کوئی چلانے ورہ نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کبھی سورج نکلے ہی نہ یا کبھی مشجد سے نکل آئے یا جنوب سے نکل آئے یا کبھی جنوب میں غلوب ہو جائے مہورہ سے نکل آئے ایسا کبھی ہوتا اور نہ اثر ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک اللہ کو منظور ہے اس کائنا کو چلانے کے لیے تو یہ وقت سے چلتی رہے گی جب اس کائنا کو ختم کرنے کا وقت آجائے گا یعنی قیامات کہہ ہونے کے وقت ہوگا پھر سورج مر سے دلو ہوگا فرس کائنا کا نظام میں گھوڑ پھر ہوگا جیسا گھوڑ نہیں چاہیں گے ویسا ہوگا تو یہ غور کرنے کی نشانی ہیں ہر شخص کے لئے دیکھو جب وہ غور کرے گا فرس پڑا چلے گا جب خلوص نیت کے ساتھ حق کو پانے کے لئے وہ غور فکر کرے گا جدو جود کرے تو حق کو پالے گا عزت رکھ کو پالے گا شعر سماتے ہیں جو لوگ ہماری طرف آنے کے لئے جدو جود کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنی طرف آنے کے داستے دکھا دیتے ہیں یہ کائنات جلد حکم ہے کائنات کے بنانے والے کا شہنشاہ مطلق یہ فرماں ہے جو آدمی چاہتے ہے کہ میں مجھ سے ملتاز کرے یا میری پہچان میری معصص اثر کرے تو میں اسے اپنے سروانے راستہ دکھا لیتا ہوں یہ نہیں کہ آدمی اپنے خیارات میں گوڑے ہے اپنے خواہشات میں جیسا دیماغ میں آئے کہ ٹھیک ہے جو آدمی حق کو پانے کے لئے جدو جہد کرتا ہے من جدہ و جدہ جو آدمی جدو جہد کرے گا تو مقصد کو پا لے گا تو انخص نشانی یہ نفس میں نفس میں جا انسان کے اپنے نشانیاں کہ آدمی روڑ پہلے میں کیا تھا میں کہاں سے آیا میری حقیقت تو اگر وہ روڑ کرے تو یہ بات محسوس کرے گا پا رے گا تو یکن کے ساتھ مجھے بنانے والا کوئی ہے جس ذات نے مجھے پانی کے ایک حقیق قطرہ سے پیدا کیا ہے پھر میں باہر آیا ڈیلیوری ہوئی اس کے بعد میں بچہ سا پھر مجھے ماں پرش ہوئی تو سب اگر آدمی روڑ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مجھے بنانے والا بھی ہے پھر بچپن ہوا جوانی یعی نوجوان تنو مند ہو گیا مضبوط ہو گیا پھر بوڑا ہو گیا بچوں جیسا ہو گیا تو اس میں نشانیاں ہیں اگر کوئی آدمی روڑ کرے تو پتہ چلتا ہے دیکھو یہ دو نشانیاں کافا کی انفوسی خوری انٹر نشانیاں اور انسان کی اپنی سپیٹر نشانیاں انسان اگر اس میں غور فکر کرے خرور سے نیت کے ساتھ تو اللہ طور پر اللہ طرح کی معافی اثر کرے گا اللہ طرح کو پہچان لے گا اگر اشارت ہماری اور میں اب کیا اے مسلمانوں تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں گے تمہاری بار کے اور میں سے ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان گوش کر اور جان تھی بس صدی ہے کہ مسلمان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ستر آگے کو حیط پر اللہ کا کلام سننے کے لئے جب واپس آئے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے کلام کو سنا ہے مدربار میں ہم نے یہ بھی سنا کہ کر ایک غلط کیا آخر اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک گوسے کے پاس تو کہتے ہیں کہ تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اہل دانے تم پر تاکہ تمہیں جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تمہیں نہیں سمجھتے بس صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جو دو منافق تھے بطور خشامت طوریب میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و لوگوں کو بیان کرتے بطور خشامت تو انہی کے ساتھ سی دوسرے ہوتے ہیں جنہوں کہتے ہیں یا تم یہ کیا کر رہے ہو اب تم توریب میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ان سے بیان کرتے ہو اب یہ مسلمان روزی قیامت اللہ کے حضور تمہارے دین باتوں کو سمجھ پکڑیں گے دیکھو کہ یہ لوگ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سکتہ جان کر بھی ان پر ایمان نہ لائے تو ان کے ساتھ تھی یہ ہوتی انہیں مناف کہتے تھے کہ تمہیں ایسا کامت کرو یعنی تم توریب میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو لوگوں پر بیان نہ کرو تاکہ یہ لوگ تمہارے خلاف کو ہنت اتنا پکڑ لیں تو مہتر دوست و بزرگو بھائیو اب یہ سورہ البغرہ کی آیت نمبر چھیتر ہیں یہاں سے آج کا بیان ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں یہاں سے شروع کیا جائے گا اللہ کے دعائے مجیور آپ کو قرآن کو آپ کو سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان فرمائے واقع دعا وانا الحمدللہ رب العالمين